شعبہ عبد بن عبی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے علام انکبی بیان کیا بجائے لفظ شحمت و ادنیہ کے یعنی آپ کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1551 زہر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ کسی نے براب رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا انہوں نے کہا نہیں چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1552 علی حسن بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد العور نے مصیصہ شہر میں بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے بتھانامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضوح کیا اور زہر کی نماز دو رکعت قصر پڑھی پھر عصر کی بھی دو رکعت قصر پڑھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا انہوں نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ جا رہے تھے پھر صحابہ رضی اللہ عنہوں آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ تھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3553 یونس نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3554 عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہیں عروانے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں بہت ہی خوش خوش داخل ہوئے خوشی اور مسرت سے پیشانی کی لیکیریں چمک رہی تھی پھر آپ نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں مجزمد لجی نے زید و عسامہ کی طرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3555 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب نے اور ان سے عبداللہ بن قعب نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3556 یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن عبی عمرو نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر قرنوں میں ہوتا آیا ہوں چانی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں پیدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 3557 ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آگے کے بالوں کو پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے اور مشرقین کی یادت تھی کہ وہ آگے کے سر کے بال دو حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے اور اہل کتاب یہود و نصارہ سر کے آگے کے بال پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کو نہ ملا ہوتا اہل کتاب کی معافقت پسند فرماتے اور حکم نازل ہونے کے بعد وہی پر عمل کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھاون عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدزبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوں جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو انسٹھ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی بشرتے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہ دے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ساٹھ حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا اتر سونگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ایک سٹھ یحییٰ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے عبداللہ بن ابی عطبہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو با سٹھ علی بن جعاد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں عامش نے انہیں ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے پر نہ چھوڑ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تری سٹھ قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے بکر بن وزر نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے ان سے آرنج نے ان سے عبداللہ بن مالک بن بحین آسدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغلیں ہم یوں دیکھ لیتے ابن بکیر نے بکر سے روایت کی اس میں یوں ہے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی صفے دی دکھائی دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چون سٹھ یزید بن زرعی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقہ کے سوا اور کسی دعا میں زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس دعا میں آپ اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ بغل مبارک کے صفے دی دکھائی دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پین سٹھ حسن بن صبح بزار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے مالک بن بغل نے بیان کیا کہا کہ میں نے اون بن ابی جحیفہ سے سنا وہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں سے نقل کرتے تھے کہ میں سفر کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ابتاح میں محسب میں خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے کڑی دو پاہر کا وقت تھا اتنے میں بلال رضی اللہ عنہوں نے باہر نکل کر نماز کے لئے اعزان دی اور اندر آ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لئے ٹوٹ پڑے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہوں نے ایک نیزہ نکالا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گوئے آپ کی پندلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے بلال رضی اللہ عنہوں نے سطرہ کے لئے نیزہ گار دیا آپ نے زہر اور آسر کی دو دو رکعت قصر نماز پڑھائی گدھے اور عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی تھیں صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار پانچ سو چھے آسٹھ حسن بن صبح بزار نے بیان کیا کہاں ہم سے صفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار پانچ سو سڑ سٹھ یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو فلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں پر تمہیں تعجب نہیں ہوا وہ آئے اور میرے حجرے کے کونے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے سنانے کے لیے بیان کرنے لگے میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی پھر وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبر لیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح یوں جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1567 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے سعید مقبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد یا تراوی کی کیا کیفیت ہوتی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک یا دوسری کسی بھی مہینے میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے انہی کو تحجد کہو یا تراوی پہلے آپ چار رکعات پڑھتے وہ رکعاتیں کتنی لمبی ہوتی تھی کتنی اس میں خوبی ہوتی تھی اس کے بارے میں نہ پوچھو پھر آپ چار رکعات پڑھتے یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتی اور ان میں کتنی خوبی ہوتی اس کے مطالق نہ پوچھو پھر آپ تین رکعات وطر پڑھتے میں نے ارش کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار پانچ سو انہتر اسماعیل بن عبی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے شریک بن عبداللہ بن عبی نمر نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میراج سے پہلے تین فرشتے آئے یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے اس وقت آپ مسجد حرام میں دو آدمیوں حضرت حمزہ اور جعفر بن عبی طالب کے درمیان سو رہے تھے ایک فرشتے نے پوچھا وہ کون ہیں جن کو لے جانے کا حکم ہے دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں وہی سب سے بہتر ہے تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے اور آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سوتا تھا اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے غرض کہ پھر جبریلی علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چڑھا لے گئے صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار پانچ سو ستر ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے سلم بن زوریر نے بیان کیا انہوں نے ابو الرجا سے سنا کہ ہم سے عمران بن حسین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے رات بھر سب لوگ چلتے رہے جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاگے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے چونکہ آپ خود ہی جاگتے پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ گئے آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ وقت پر کہنے لگے اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچھ کا حکم دے دیا پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور یہاں آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا آئے فلان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا اس نے عرص کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اس نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ پانی تلاش کریں کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے اس نے جواب دیا کہ ایک دن رات کا فاصلہ ہے ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چلو وہ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لائے اس نے آپ سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے اس لیے واجب الرحم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سے راب ہو کر پیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور بالتیاں بھی بھر لیں صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا اس کی باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بہ پڑیں گی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے ہو میرے پاس لاؤ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دیں گئی پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں میں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا سحی بخاری حدیث عمرتین 1571 ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عوروبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک برطن حاضر کیا گیا پانی کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے نزدیک مقام زورہ میں تشریف رکھتے تھے آپ نے اس پرطن میں ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی آپ کے ہلیوں کے درمیان سے پھوٹھنے لگا اور اسی پانی سے پوری جماعت نے وضوح کیا قطادہ نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے فرمایا کہ تین سو ہوں گے یا تین سو کے قریب ہوں گے سحی بخاری حدیث نمبر 3572 امام مالک نے بیان کیا ان سے عصاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ وضوح کے پانی کی دلاش کر رہے تھے لیکن پانی کا کہیں پتا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برطن کے اندر وضوح کا پانی لایا گیا آپ نے اپنا ہاتھ اس برطن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضوح کریں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کے انگلیوں کے نیچے سے اُبل رہا تھا سنانچہ لوگوں نے وضوح کیا اور ہر شخص نے وضوح کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3573 حضم بن مہران نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بسری سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا تو وضوح کے لیے کہیں پانی نہیں ملا آخر جماعت میں سے ایک صحاب اٹھے اور ایک بڑے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اس کے پانی سے وضوح کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیالے پر رکھا اور فرمایا کہ آؤ وضوح کرو پوری جماعت نے وضوح کیا اور تمام آداب و سنن کے افساد پوری طرح کر لیا ہم تعداد میں ستر یا اسی کے لگ بھگ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3574 حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا مسجد نبوی سے جن کے گھر قریب تھے انہوں نے تو وضوح کر لیا لیکن بہت سے لوگ باقی رہ گئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پتھر کی بنی ہوئی ایک لگن لائی گئی اس میں پانی تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا لیکن اس کا مو اتنا تنگ کہ آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ پھیلا کر نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ آپ نے انگلیاں ملالی اور لگن کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا پھر اس پانی سے جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے سب نے وضوح کیا میں نے پوچھا کہ آپ حضرات کی تعداد کیا تھی انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اسی آدمی تھے صحیح بخاری حدیث 3575 عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے حسین نے بیان کیا ان سے سالم بن عبیل جعاد نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا آپ نے اس سے وضوح کیا اتنے میں لوگ آپ کے پاس آگئے آپ نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے ہے اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضوح کیلئے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لئے آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضوح بھی کیا میں نے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا ویسے ہماری تعداد اس وقت پندرہ سو تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھے اتر اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلیح حدیبیہ کے دن ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے حدیبیہ ایک کومے کا نام ہے ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کونے کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کونے میں ڈال دیا ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کونہ پھر پانی سے بھر گیا ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستتر مالک نے خبر دی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن طلحانے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا جی ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی پھر اپنی اوڑنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اوڑنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر بان دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا میں گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ابو طلح نے تمہیں بھیجا ہے میں نے عرص کیا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر میں نے عرص کیا جی ہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رلانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا اور ابو طلح رضی اللہ عنہم کی گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی ابو طلح رضی اللہ عنہم بولے ام سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم فکر کیوں کریں خیر ابو طلح آگے بڑھ کر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ ام سلیم نے وہی روٹی لاکر آپ کے سامنے رکھ دی پھر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کپی نے چھوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا آپ نے اس کے بعد اس پر دعا جو کچھ بھی اللہ تعالی نے چاہا پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو بلالو چنانچہ دس آدمیوں کو بلالا گیا انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب یہ لوگ باہر گئے تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دس ہی آدمیوں کو اندر بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو دعوت دی دو اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ان لوگوں کی تعداد ستر یاسی تھی صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار پانچ سو اٹھتر ابو احمد زبیری نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاجزات کو ہم تو باعث ورکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو چنانچہ لوگ ایک برطن میں تھوڑا سا پانی لائے آپ نے اپنا ہاتھ برطن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور ہم تو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار پانچ سو ناسی زکریہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عامر نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا اس لئے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ مو نہ پھاڑیں آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی ہی بچ بھی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3580 معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد سلمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صفا والے محتاج اور غریب لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی ساتھ لیتا جائے اور جس کے گھر چار آدمیوں کا کھانا ہو پانچوں آدمی اپنے ساتھ لیتا جائے یا چھٹے کو بھی یا آپ نے اسی طرح کچھ فرمایا راوی کو پانچ اور چھے میں شک ہے خیر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتی نصحاب صفا کو اپنے ساتھ لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس اصحاب کو لے گئے اور گھر میں مائے تھا اور میرے ماں باپ تھے ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں عبد الرحمن نے یہ بھی کہا اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہیں ٹھہرے رہے مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھر واپس آئے ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا بات ہوئی آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کی آنے تک کھانے سے انکار کیا ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے آپ نے ڈانٹا اے پاجی اور بہت برا بھلا کہا پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ اور خود قسم کھالی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراز کی بہن دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم کھانا تو پہلے سے تین گناہ زیادہ معلوم ہوتا ہے پھر وہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغواہ تھا ایک لقمہ کھا کر اسے آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہاں وہ صبح تک رکھا رہا اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کے مدت ختم ہو چکی تھی ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی پھر ہم بارہ گروہ ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھی خدا معلوم مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سکھایا یا عبد الرحمان نے کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر 3581 حماد نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور حماد نے اس حدیث کو یونس سے بھی روایت کیا ہے ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قہد پڑا آپ جمع کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بلکل صاف تھا اتنے میں ہوا چلی اس نے عبر کو اٹھایا پھر اس عبر کے بہت سے ٹکلے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دئیے جب ہم مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور ارض کیا اے اللہ کے رسول مکانات گر گئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روکتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے اللہ اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا جہاں اس کی ضرورت ہو ہم پر نہ برسا حضرت انصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت عبر پھٹ کر مدینے کے اردگرد سر پیچ کی طرح ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیاسی محمد بن مسنہ نے بیان کیا ہم سے ابو غصان یہیہ بن کثیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو حفظ نے جن کا نام عمر بن علاہ ہے اور جو ابو عمرو بن علاہ کے بھائی ہیں بیان کیا کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا اور عبدالحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی انہیں معاذ بن علاہ نے خبر دی اور انہیں نافع نے اسی حدیث کی اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی ان سے ابو رعاد نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3513 عبدالواحد بن عمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس پھر ایک انساری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں آپ نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے چپ کر آیا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا اس لیے کہ میں اس سے دور ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3584 یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہیں حافظ بن عبیداللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبی کی چھت خجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونچنی کی آواز ہوتی ہے آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار پانچ سو پچاسی محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے دوسری سند کہا مجھ سے بشر بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے ان سے شعبہ نے ان سے سلمان نے انہوں نے ابو وائل سے سنا وہ حضیفہ رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے پوچھا فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے حضیفہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ انہوں نے کہا پھر بیان کرو ماشاءاللہ تم تو بہت جری ہو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ایک آزمائش فتنہ تو اس کے گھر مال اور پڑوس میں ہوتا ہے جس کا کفارہ نماز روزہ صدقہ اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ میری مراد اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح تھاٹھیں مارتا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس فتنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ ہے حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا ہم نے حضیفر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ انہوں اس دروازے کے متعلق جانتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر شخص جانتا ہے میں نے ایسی حدیث پیان کی جو غلط نہیں تھی ہمیں حضرت حضیفر رضی اللہ انہوں سے دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر بالوم ہوا اس لئے ہم نے مسروق سے کہا جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے مراد کون صاحب ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود عمر رضی اللہ انہوں ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پانچ سو چیاسی شعیب نے خبر دی کہا ہم سے ابو زراد نے بیان کیا ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ دھال ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پانچ سو ستاسی اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے یعنی اس منصف کو خود کے لیے ناپسند کرے یہاں تک کہ وہ اس میں فس جائے لوگوں کی مثال کان کسی ہے جو جاہلیت میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پانچ سو اٹھاسی اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پانچ سو نواسی یحییٰ نے بیان کیا کہاں ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معامر نے اور ان سے ہمام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لوگے چہرے ان کے سرخ ہوں گے ناک چپٹی ہوگی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے یحجہ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پانچ سو نوے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ کو قائس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال رہا ہوں اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان تین سالوں میں تھا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کروگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے مراد یہی ایرانی ہیں صفیان نے ایک مرتبہ وہ ہوا حاضر بازر کے بجائے الفاظ وہم اہل البازر نقل کیے یعنی ایرانی یا کردی یا ویلم والے لوگ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکانوے جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے حسن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تمہیں ایک ایسی قوم سے جنگ کروگے جو بالوں کا جوتہ پہنتے ہوں گے اور ایک ایسی قوم سے جنگ کروگے جن کے موت تہ بہ تہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بانوے زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کروگے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤگے اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ آئے مسلمان یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 3593 صفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا فوج میں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 3594 نظر نے خبر دی کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی کہا ہم کو سعد تائی نے خبر دی انہیں محل بن خلیفہ نے خبر دی ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صحابہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقع کی شکایت کی پھر دوسرے صحابہ آئے اور راستوں کی بدمنی کی شکایت کی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا تواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا پھر قبیل تیہ کے ان ڈاکوں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا فساد کی آگ سلگا رکھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرہ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے میں حیرت میں بول پڑا کسرہ بن حرمز ایران کا بادشاہ آپ نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چادی بھر کر نکلے گا اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکاة قبول کر لے لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو جن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو وہ عرض کرے گا بے شک تُو نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی وہ جواب دے گا بے شک تُو نے دیا تھا پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ آئے گا پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آئے گا عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میں اثر نہ آسکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حیرہ سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا تواف کیا اور اسے اللہ تعالی کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرہ بن حرمز کے خزانے فتح کیے اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لوگے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکاة کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3595 لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن حبیب نے ان سے ابو الخیر نے ان سے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہداء اہد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے مبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں ہوزے کوسر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے ہوزے کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں مجھے روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رش کو حسد نہ کرنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر 3596 صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک بلند تیلے پر چڑھے اور فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3597 عروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے زینب بنت عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے ام حبیبہ بنت عبی صوفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت عبی حجش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے اور آپ نے اگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب خباستیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 3598 ہند بنت الحارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ کیسے کیسے خزانیں اترے ہیں جو مسلمانوں کو ملیں گے اور کیا کیا فتنے اور فساد اترے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 3599 ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن ماجشون نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن ابی ساعساء نے ان سے ان کے والد نے کہا ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی نگہداشت اچھی کیا کرو اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی بکریوں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑ جائے گا یا آپ نے صحف الجبال کے لفظ سرمائے وہ بارش کرنے کی جگہ میں چلا جائے گا اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ تا پھرے گا صحیح بخاری حدیث عمر 3600